بیہار کے وزیر علیہ نتیش کمار جی کے ساتھ ہیں یہ سب بھرم حبلو مت پھیلے گی مسلمان کہاں ارے پورا اقلیت کا شام میں لوگوں کو تو بھائی آج کل تو کچھ چینل والے اس لیے بیٹھے ہیں ان کا میشن یہی ہے کہ نتیش کمار جی کو کیسے بزنام اور جب جب دیش کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھارت کے سمیدھان پر جب خطرہ ہوتا ہے تو بیہار ہی ایک ایسی دھرتی ہے جہاں سے وہ لال نکلتا ہے جو ایک قرآن تلاتا ہے اور وہی ہے بیہار کے وزیر علیہ نتیش کمار جی پہلی بیٹھا کرا کر پورے بھارت کے بیہار کے وزیر علیہ نتیش کمار جی نے کہا کہ بھارت کے ہیت میں انڈیا کو لانا ہوگا مجھے پہلی بھارت کے سمیدھان پر جب خطرہ کر پورے بھارت کے سمیدھان پر جی جو جی ٹوینٹی جو جی ٹوینٹی شکھر سمیلن جو ہوگا تھا بہت بڑے پہمانے پہ ہوگا تھا جس میں پورے ورلڈ کے ذکر دنیا تھا اس میں شاملوں میں تھے اور تمام ہمارے دیش کے جو مکھے منتری ہیں مجھے پہنچے تھے لیکن ایک جو تشبیر ہے ان کے کافی وائرل ہو رہی ہے جو پردھان منتری ہے وزیر آزم سے ان کے شاعت ہستے ہوئے ان کے تشبیریں وائرل ہو رہی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے ہمارے سنجھوڑ چکے مولان عمران جی سواغت آپ کا سرمت چنل شکریہ اچھا مولان عمران جی عجیز پرکار سے جو تشبیریں وائرل ہو رہی ہے بہت سارے لوگ اس پر ٹیپا ٹیمی کرنے ہیں جو انڈیا کے لوگیں آلہ کریں کیس روک میں آپ دیکھتے ہیں اس تشبیر پر بیہار کے وزیر آلہ نجیش کمار جی جب پورے بھارت کے مکمنتری جہاں دعوت ہو پورے بھارت کے لوگ وہاں اکٹھا ہو اور بیہار کے وزیر آلہ نجیش کمار جی کی جو بہچان ہے گوڑ گورنس کی وہ اس لیے گئے بھی دعوت میں اور پردھان منتری جی کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے زائر سی بات ہے آپ مکمنتری ہیں اور پردھان منتری کی دعوت آتی تو آپ کو جانا ہے اس میں جانا ہے ملنا ہے بات کرنا اس میں کہیں کوئی دلقت کی بات نہیں بیہار کے وزیر آلہ نجیش کمار جی نے جو کام کیا 18 سال میں بیہار کے لیے وہ ایک مثال ہے اور ان سب چیزوں پر ٹھیکا ٹھیکنی شامل لوگوں کو تو بھائی آج کل تو کچھ چینل والے اس لیے بیٹھے ہیں ان کا میشن یہی ہے کہ نجیش کمار جی کو کیسے بدنام کر دیا جائے اس لیے ان کے چہرے پر کوئی تاغ نہیں بات نکلتی یہاں سے آتی ہے کہ ان کا بیان ایک ہے تھا اس سے پہلے بولے تھے کہ مٹیم مل جائے گے لیکن بھاستر میں شامل نہیں ہوں گے اور بھاستر میں شامل ہو گیا حالانکہ پلٹو رام کے نام سن کو جانا جاتے ہیں کبھی ادھر پلٹی مارتے ہیں کبھی ادھر مارتے ہیں جس پرکار سے ان کی جو چھوی بن گئے بیہار اس کو لے کر لوگ چرچائے کرے ہیں غلط نہیں ہے یہ جو ہے میڈیا کا دیا ہوا لفظ ہے میں آپ کو بتا دوں بیہار کے وزیر اعلیٰ نکیش کمازی نے جب جب اپنے ایسٹین کو کلیر کیا ہے وہ سماج ہیت میں کیا ہے جنتہ کے ہیت میں کیا اور جو آدمی جنتہ کے ہیت میں کام کرتا ہو وہ دوسروں کی پڑا تھوڑے کرتا ہے آپ کچھ بھی بولتے رہیے وہ تو بولتے ہیں جس کی بھارت کی آزادی میں بھاگداری نہیں ہے اس کو بھارت کا درد کہاں سے ہوگا اب انڈیا کو وہ لے کر اکٹھا جو کیے ہیں ایک مثال ہے کوئی نیتہ اس کو نہیں کر سکتا لیکن بیہار کے وزیر اعلیٰ نکیش کمازی نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر لوگ لالچ بیٹا پریوار ساری چیزوں کو چھوڑ کر بیہار کے وزیر اعلیٰ نکیش کمازی نے کہا کہ بھارت کے ہیت میں انڈیا کو لانا ہوگا اب دیکھئے لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ارے وہ سچیا سماج وادی جو گاندھی جی کے بیچار دھارہ پر چلنے والا ہو امبیٹکر کی لکھی ہوئی وہ کتاب جو بھارت کا سمیران ہے جس میں بھارت چلتا ہے اس کو بیہار کے وزیر اعلیٰ نکیش کمازی گھر گھر پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ بھارت کے سمیران میں نہیں ہیں جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکیش کماز اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے بیہار کے وزیر اچھا ابھی مسلمان کس کے ساتھ ہیں بیہار کے وزیر اعلیٰ نکیش کماز جی کے ساتھ ہیں اسے بھرم حبل مت پھیلے گی مسلمان کا ارے پورا اقلیت کا ان کے اوپر بشواس ہے اس لیے کہ وہی وہ سچا سماجوادی سماجوادی نہیں سماجوادی تو بہت لوگ ہے لیکن وہ سچا سماجوادی جو سب کے سب کی باتیں کرتا ہو آپ جب دیکھیں گے ہر طرح کے سویدار کو بیہار کے اندر سنکھے کو جو دیا ہے وہ وہ ایک مثال ہے اس کو دیکھیں آپ لوگ پڑھئے کیا دیا بیہار کے وزیر اعلیٰ نکیش کماز جی نے اب ویسے ہی ویسے ہی جب وہ بھارت میں جب اپنا وہ ساری چیزوں کو جب انڈیا کو لے کر بھارت جب وہاں پہنچ جائیں گے وہ تب دیکھیں گا سنکھے کو کے لیے کتنا کام ہوگا جس پرکار سے دیکھا گیا جی پی اندران بیہار سے شروع جی پرکار سنران جی کے اندر جب جو ملے کی انڈیا کا جو بڑ بندل جو بنا ہے وہی نہ کئی بیہار کے ہی دھرتی سے شروع کیا گیا وہی ماننے ملکہ مانتین نتیش کماز جی کے طرف سے کیا لگتا ہے جس پرکار سے جب سے انڈیا گڑ بندل کا انڈیا نام پڑا ہے انڈیا کا نام میٹھانے کی کوشش ہے کی جانی ہے اس کے کیا تکیتی بھارت کی آزادی کی تاریخ بھی اسی بھارت اسی بیہار سے لکھیں گے اور جب جب دیش کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھارت کے سمیدھان پہ جب قطرہ ہوتا ہے تو بیہار ہی ایک ایسی دھرتی ہے جہاں سے وہ لال نکلتا ہے جو ایک قرآن تیلاتا ہے اور وہی ہے بیہار کے وزیر علیہ نتیش کماز جی پہلی بیٹھا کرا کر پورے بھارت کے لوگوں کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ اب دیکھ لو اب بیہار تیار ہو گیا اب نہ سمیدھان پہ حملہ ہوگا اور نہ سمیدھان کو کوئی کچلنے کی کوشش کر سکتا ہے بھارت کی آزادی اور بھارت کے سمیدان میں جن کو حق ملا ہوا ہے ان کے حق کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو اب بیہار کے وزیر علیہ نتیش کماز جی نکل کے آ چکے ہیں اب کسی کو کوئی خطرہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے یہی بیہار کے وزیر علیہ نتیش کماز جی نے میشن کو لے کر آگے بڑھے اور اس پر کامیابی ملی ہے کسی بیٹھے کنوں نے کرا دیا اب تو سب چیزیں انتیم ہیں اب تو بیہار کے وزیر علیہ نتیش کماز جی نے کبھی کہا کہ ہم کو پردان منطری بننا ہے کبھی بھی نہیں کہا بس وہ دیشیت میں کام کر رہے ہیں بھارت کا سمیدان بچے بھارت بچے اور بھارت میں ہر آدمی ایک تھالی میں کھائے جو انیس سو بیالیس میں جوریشنی تحریک چلائی گئی تھی اور انگریزوں کو بھگا جب لگ گیا کہ اب ہم کو بھارت چھوڑنا ہوگا اسی وقت اسی چیز کو بیہار کے وزیر علیہ نتیش کماز جی نے فالو کیا اور اس کو لے کر وہ آگے بڑھیں اور اس وقت سارے لوگیں کٹھا ہیں بھارت کے قریب منطر عمیشہ جی آئے ہوئے تھا شیمان چل میں جیس پرکار سنوں نے بھاسر دیا بھاسر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہاں کے جو گسپیٹیاں ہیں اگر ہماری سرکار موڈی جی جیتے ہیں فیر سے تو گسپیٹیاں کے یہاں پر آنا بند ہو جائے گا بھائیہ میرے اس کی تو ہوا نکال دی بیہار کے وزیر علیہ نتیش کماز جی کا بیان سنی انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کیا جانتے ہیں بیہار کا بھی کاس کیسے ہوگا اور انڈیا سے تو سب کو گھبرات ہے ایک ہی کیا ایک چہرہ تھوڑے ہے وہ تو جتنے لوگ بغل میں پیچھے بیٹھے ہوگے سب گھبرات میں ہے یہ ایک نتیش کماز جی کا وہ چہرہ ہے جو سب کو اکٹھا کر کے لائے ہیں اور لانے کے بعد انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی مونوپولی نہیں چلے گی اور بیہار کے وزیر علیہ نتیش کماز جی آگے بڑھ چکے ہیں اور سب کو ایک ساتھ لے کر وہ چلنا ہے اور اس میں میشن میں وہ کامی لگا تو برکل آپ نے دیکھا مہران جی سے ہماری باتے میں کس پرکار سے انہوں نے اپنا باکس رکھا جس پرکار سے انہوں نے بتا جو ہمارے دیش میں جو ہمارے بیہار میں جو نتیش کماز کے جو تصبیر والا رہی سیدھا انہوں نے ان لوگوں کو نشانہ سادھا اور خلاصہ کیا تمام ایسا خبر ہم آپ پر دکھاتے رہے ہیں ہمارے سر بنے تب تک رجائے زیادہ دھنے